سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مرے یوٹیوب چینل المکہ ڈیکنڈ بزنس آب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میٹاورس کے پروجیکٹس کو لے کر کے جن میں ہمیں ایک لمبے عرصے سے کسی بھی قسم کا بوسٹ دکھائی نہیں دیا سوائے ریسنٹلی لانچ ہونے والے میٹاورس کے پروجیکٹ ایسٹی ایکس کے یہ واحد دوستو ایسا کوئن ہے جو اس وقت مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کی بیس ہے سینڈ اور مانا کے بارے میں آپ کو پرائز انیلیسز دینا اور ساتھ ان کے بارے میں پرائز پریڈکشن کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر کے بات کرنے والے ہیں تو دوستو جتنے بھی ان دونوں کوئنز کے انویسٹر ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے اس میں سٹک ہیں اور میں سمجھتا ہوں جبکہ ان کی نسبت جو دوست حضرات ان دونوں کوئنز میں ڈیلی کی ٹریڈ کر رہے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ مارکٹ میں فائدہ اس وقت گین کر رہے ہیں نسبت لانگ ٹرم کے لیے تو دوستو یہاں پر کیا فرق ہے لانگ ٹرم کے لیے بھی اور شورٹ ٹرم کے لیے بھی اور مزید اس کو لے کر کے جو خبریں ہمارے پاس آج مارکٹ میں موجود ہیں ان کے اوپر ہم تفصیلاً بات کرنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک لیکن تب کیجئے گا لائک اگر آپ کو ویڈیو واقعی اچھی لگے اور ساتھ آپ نے ایک بہت اہم کام کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو جللی سے بڑھتے ہیں سینڈ مانا پرائس پرٹیکشن کی طرف تو دوستو اس وقت اس نیوز کا مارکٹ میں کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کرنے والے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں اس وقت سینڈ بوکس کے پرائس کی تو دوستو سینڈ بوکس ایک لمبے عرصے سے ہمیں 3.50 سنٹ اور 2.75 سنٹ کے درمیان ڈیلی ارننگ یا ویکلی ارننگ کے لیے بہت ہی اچھا پروجیکٹ بن کر سامنے آیا ہے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ایک لمبے عرصے سے اسے ہولڈ کر کے اس کے تقریباً بوسٹ کرنے کا ویٹ کر رہی ہے ایون کے بوسٹ تو رہ گئی دور کی بعد ٹرینڈ ریورسل کا ویٹ کر رہی ہے جہاں پر ایک گھنٹہ پہلے آج 26 اپریل ہے ایک گھنٹہ پہلے کی یہ نیوز جو ہے ہمیں محصول ہوئی گیا تو کیا یہ امپیکٹ لے کر آ سکتی ہے کہ کارڈالونیا کیا ہے اس کے امپیکٹ کون سی تاریخوں میں آنے والا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اچھا دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جب اس وقت میٹاورس کا یہ پروجیکٹ سینڈ بوکس چب کارڈالونیا بلوکچین کے ساتھ اپنا کولیب کرے گا تو اس میں ہمیں بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہ نیوز کن لوگوں کے لیے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست اس وقت مارکٹ میں ان ہونا چاہتا ہے سینڈ بوکس کو لے کر تو اس کی ٹائمنگ تو خیر میں اپنی ڈیلی کرپٹو مارکٹ انالسز میں ڈیلی شیئر کرتا ہوں بلا یعنی کہ سمجھنے کے گیپ کے بداؤڈ اینی کسی گیپ کے میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن یہاں پر ہم بات کرنے آئے ہیں آج ان کے لیے جو اسے لمبے عرصے سے ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں اور ان کو اس میں کچھ چام دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو پہلے یہاں پر ایک سلائٹلی انٹرو کر لیتے ہیں میٹاورس کا کہ میٹاورس اپنے طور پر دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا نیٹورک بن چکا ہے نو ڈاؤٹ اور ساتھ اس کے کولیب بن گیا ہے ویب تھری او کا اور یہ آہستہ آہستہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئنس اپنا ٹرینڈ ریورسل کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ان کے کولیبز ہونا بھی بہت ضروری ہے تو یہاں پر یہ جو کارڈولینیا میٹاورس پروجیکٹ جو ہے وہ اسے یونیک پروجیکٹ کا نام قرار دے دیا گیا ہے اس کو بھی ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں تو دوستو کارڈولینیا میٹاورس کا جو اپنا ٹرین ہے وہ لونیا جو آپ کو ابھی فیلال بائنس جیسی ایکسچینج پر تو نہیں ملے گا یہ اس کو بھی بوسٹ کرے گا ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جب کوئی کسی کو مطلب مان لیں کہ اس کا جو انویسٹر ہے سینڈ بوکس کا وہ اپنی پرودکٹ کو بوسٹ نہیں کر پا رہا تو اسے کولیب کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے وہ ڈیفنیٹڈی جون میں جا کر کہ ہمیں لازمی بات ہے کیونکہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ان کا نہ تو کوئی ہمیں سیشن دیکھنے کو ملا نہ کوئی پرائز پول دیکھنے کو ملا تو جب ان کا چام ہی ختم ہو جاتا ہے حالانکہ ایک اہم بات میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر ہم سینڈ بوکس کے یعنی کہ دی سینٹرلائز یہ جو پورا پروجیکٹ ہے دی سینٹرلائز اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی پوری ایکٹیویٹی ہمیں اس وقت ٹویٹر کے اکاؤنڈ پہ ان کے دیکھنے کو ملے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے اکاؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کو یہ بالکل ڈیٹ سینٹ دیکھنے کو ملیں گے لیکن کسی قسم کی کوئی ہمیں پرائز پول دیکھنے کو نہیں مل رہا جو ہم اسے ایونٹس کا نام دیتے ہیں اور ایونٹس سے ہی ٹوکنز جو ہیں وہ ہمیشہ بوسٹ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو کہ کیٹلونیا یوٹیلٹی ٹوکن لونیا ٹوکن سیڈ سیل ان لائیو ناؤ ایس یوزر انہوں نے اپنا جو ویب سائٹ ایڈریس ہے وہ یہاں پر دے رکھا ہے تو دوستو اس سائٹ پہ جا کر کے آپ خود بھی ایزی لی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں لونیا ٹوکن میں آپ جا کر کے خود بھی سٹیکنگ کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ جس ایکو سسٹم سے تعلق رکھتا ہے اوویسلی یہ اس سے بھی بوسٹ لے گا اور آگے چل کر کے ہمیں ایزی لی سینڈ بوکس میں بھی بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ میں سمجھتا ہوں صرف سینڈ بوکس پہ ہی آنے والا ہے مانا پہ نہیں تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے بیوورز ہیں ان کے لیے ایک خوف ہے کس کے لیے کہ ہمیں یہ اپ ڈیٹ پڑ سکتے ہیں 29 جون 2022 کو جب یہ نیٹورک اس میں مرج ہو جائے گا تو دیفنیٹی آپ کو ایک اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے رہی بعد آپ پرائس پریڈکشن کی تو دوستو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سینڈ بوکس کو اپنا ایٹ پوائنٹ ٹوئنٹی فائی ڈالر کا جو آل ٹائم ہائی ہے یعنی کہ ایٹ پوائنٹ ٹوئنٹی فائی سینٹ کا سو آٹھ ڈالر کا جو ہائی ہے وہ پہلے کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ جا کر کے کسی اور ٹوکن میں کنورٹ ہوگا جیسے کہ آپ نے الپائن ٹوئنٹ کو دیکھا ہوگا کہ وہ مارکٹ میں صرف دو ڈالر سے آتا ہے ٹھیک ہے فارمولا ون کا وہ ٹوکن تھا اور اس نے چند دنوں میں نو ڈالر کا ہائی لگایا دس کا ہائی لگایا اور پھر جا کر کے وہ سلولی سلولی ڈاؤن فال کا شکار ہوا اسی طرح مجھے ایسے لگتا ہے اور یہ ایسی میری رائے ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ سینڈ بوکس کے ہولڈر کو زیادہ دیر تک آپ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا میرے خیال سے دو سے تین ماہ کے اندر یہ ہارلی دو مہینے میں آپ کو سینڈ بوکس میں ایک اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے رہی بات بائنگ کی تو دوستو بائنگ آپ اس کے اندر صرف ڈیلی ٹریڈ کے لیے کر سکتے ہیں اور جو دوست اس میں آل ریڈی فسے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سیلنگ اپورچونیٹی کا میں سمجھتا ہوں ایونٹ آنے کو ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے مانا ٹوکن کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں مانا یعنی کہ سینڈ بوکس کے پیر ٹوکن کی جن دونوں نے ایک وقت میں مارکٹ میں اچھی خاصی دھوم بچائی تھی ابھی مانا میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرائز پول یا ایونٹ نہ ہونے کی وجہ سے مانا مارکٹ کے اکورڈنگ بھی اپنی ورث کھوتا چلا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 48,000 مارکٹ ابھی ریسرٹی ہائی لگا کر آئی ہے لیکن مانا کے اندر ہمیں 2.30 2.40 سے زیادہ کہا ہی دیکھنے کو نہیں ملا اور اب کیونکہ مارکٹ نے صرف 8 سے 9,000 کا لو لگایا ہے جو کہ وہ ریکاور بھی کرتی ہے لیکن مانا جو ہے وہ اپنا آپ اور اپنی ویلیڈیٹی جو ہے جتنی بھی ہے وہ آپ کھوتا چلا جا رہا ہے تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ریسرٹی یہ 1.75 سینٹ کا دوستو لو لگا کر با مشکل اس وقت 1.89 سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو کیا یہ بائنگ ٹائم ہے فور دا لانگ ٹائم یعنی لانگ ٹرم کے لیے تو دوستو یہاں پر آپ کو آج ویڈیو اس سینٹ اور مانا کا جو کونسپٹ ہے وہ سمجھنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئن کا ایک بائنگ سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پیک سیزن موسٹلی ہمارے ویورز اور پوری دنیا میں بہت سے دوست پیک ٹائم پہ بائنگ کر کے پس جاتے ہیں جبکہ بائنگ کا ٹائم ہوتا ہی تب ہے جب کوئن کا مو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا جیسے کہ ابھی مانا کا نیچرل سی بات ہے کسی کا مو دیکھنے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ اس کو کئی دوستوں نے پانچ ڈالر چھے ڈالر تک دیکھا ہوا ہے پونے چھے ڈالر تک دیکھا ہوا ہے تو لہٰذا یہ اس وقت برا لگ رہا ہوگا سبھی کو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ڈیلی ٹریٹ کے لیے بڑا آئیڈیل ہے آپ اس میں ڈیلی دس سے بارہ سینٹ ارن کر سکتے ہیں اگر رہی بات لانگ ٹرم کی تو آپ اسے سو ڈالر کا یا پچاس ڈالر کا یا اپنی اپنی سمجھ لیں کہ کمر کے مطابق آپ اسے بائی کر کے لانگ ٹرم کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں پھینک سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ روز روز اس کا مو نہیں دیکھیں گے اگر آپ روز دیکھیں گے اپنے پرائزز کو دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ تو ہمیں پروفٹ دے ہی نہیں رہا اور اگر آپ نے اس میں انٹری لینی بھی ہوگی لونگ ٹرم کے لیے تو میں سمجھتا ہوں 1.55 یعنی کہ ایک اشاریہ پچپن سینٹ اس کے لیے لونگ ٹرم کے لیے پریفریبل ہوگا اور اگر آپ ڈیلی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو 1.75 سینٹ سے آپ کبھی بھی انٹری لے کر کے ڈیلی اننگ کر سکتے ہیں رہی بات دوستو نیوز کی تو اس کی نیوز کی طرف چلتے ہیں یہ اکاؤنٹ کو لے کر اپنے بلکل ڈیڈ ہے نیوز اس کی کوئی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی آج آ کر صرف پرائز پرڈکشن ہی ادھر یہاں پر چل رہی ہے اور اگر اس کے سوشل اکاؤنٹ پر جاتے ہیں دوستو تو وہاں پر بھی اس وقت بلکل اس وقت تھنڈک ہو چکی ہے ٹوٹر تھنڈ ہے کسی قسم کا کوئی اس میں سیشن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ریسٹ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جی ایم ٹی پی ایس ڈیو کوئی بھی کوئن ڈیسنٹر لینڈ کے چاہے کوئی پروجیکٹس ہوں کچھ بھی ہو جب تک ان میں سیشن نہیں آتے پرائز پولز نہیں آتے کوئی ایک ایکسٹرا گیمنگ نہیں آتی کوئی این ایف ٹی نہیں آتا ائر ڈروپس نہیں آتے تب تک وہ کوئن پھر اپنا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو لہٰذا یہ اپنی ہر جگہ سے اس وقت ہر طرف ایک جو تھنڈ کر چکا ہے اور اس میں بھی بوسٹ آتا دکھائی نہیں دے رہا لیکن جو پہلی نیوز میں نے آپ سے شیئر کی ہے میرا ایسا مانا ہے کہ اگر سینڈ بوکس بوسٹ کرے گا تو مانا کے پرائز میں ہمیں ایک اچھا چام دیکھنے کو مل سکتا ہے رہی بات اینٹری کی تو دوستو لونگ ٹائم اینٹری کے لیے آپ اسے 1.55 سے پہلے بائی مل کی جگہ جاتا چاہتا ہوں ویڈیو کیسی لگی یا انفرومیشن خالصا آپ کے لیے شیئر کی گئی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ ان دونوں پوائنس پہ ریویو دیا جائے تو دوستو we have done it so یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ